ایک مسئلہ جو ہماری قوم کا ہے وہ دوبارہ ایک سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ہماری بہن ہماری بیٹی جو ہے اس نے بھی وہی غلطی کی جو ہماری ناسمجھ بچیاں جو ہیں کر جاتی ہیں یہ ہماری بچی نے چودہ سال قبل ایک غیر مسیحی سے اس نے کہا جی میں آپ کے لیے مسیحی ہونے کے لیے بھی تیار ہوں تو وہ ایک فریب ہوتا ہے لیکن ایسی سادہ بچیاں جو انسویب میں آ جاتی ہیں افسوس ہے کہ ان مسیحی رینموں کا بھی جو سمجھتے کہ بیس پچیس دن میں ہم نے سٹیڈی کروا کے بچے کو مسیحی کر لی ہے ایسا نہیں ہے میں تمام مسیحی مذہبی رینموں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پلوس رسول نے کہا ہے کہ ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کر اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے جی ہم مسیحی ہونا چاہتے ہیں تو خدا رہا اس کو سٹیڈی کریں اس کو پڑھائیں اس کو دیکھیں اس کو پکھیں ایک ٹائم لیں اب یہ بچی کو بھی اس بندے نے ورگلایا یہ میں کرسچن ہونا چاہتا ہوں اور یہ خدا کے خادم کے پاس لیکی گئی انہوں نے بیس پچیس دن اس کو سٹیڈی کروای اور بعد میں نکار کر دیا آپ یہ دیکھیں بجائے کہ وہ مسیحی خادم جو ہے اس بچی کو سمجھاتا کہ بیٹی اپنی قوم میں ہی کرنا ہے اپنی قوم میں ہی یہ سلسلہ آتا زیادہ اچھا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ بچی جو ہے نہ سمجھتی اس وقت نہ سمجھتی تو یہ بچی بھٹک گی اور اس ظالم بندے کے ہاتھ میں آگی اور یہ پھر اس کے بعد انگلینڈ بھی بھی گئی ہے پڑھنے کے لیے سٹیڈی کرنے کے لیے واپس آئی ہے تو وہی طریقہ کاروا اس شخص نے دوسری شادی اپنی قوم میں کر لی اور جب یہ اس کو پتا چلا جب یہ گئی ہے تو دیکھیں اس بہن کے بیٹر دکھانا یہ دیکھیں چھوڑی سے اس کی بیوی نے اس کے بھائی نے اور اس نے حملہ کیا یہ دیکھیں اور خدا کا شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آلہ حکام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ کب تک یہ ناانصافی ہوتا رہی وہ شخص آپ اپنے لوگوں کو اتنی ازادی دیوے جو وہ چاہیں مذہب کو روند ڈالے وہ بندہ جو ہے اس بچی کو دھوکہ دینے کے لیے مسیحت قبول کی بقیدہ مسیحی ہوا اور اس کے گھر کے والوں کو بھی پتہ جل گیا کہ یہ لڑکی کے چکر میں مسیحی ہو گیا ہے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اس نے اس بچی کو بھی دھوکہ دیا اور اب جا کے ایک مسلم لڑکی کے ساتھ اس نے پھر اپنے مذہب میں جا کے شادی کر لی تو میں مسلم علماء سے اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ مذہب کو ایک کھیل سمجھتے ہیں ان کے لیے آپ کیوں نہیں کوئی کاروائی کرتے ہیں کیوں ایسے وڈیننس نہیں پاس ہوتے جو لوگ ایسے مذہب کا کھلوار کرتے ہیں کب تک ایس طریقے سے وہ اپنی خواہشوں کی وجہ سے مذہب کے ساتھ کھیلتے رہیں گے اور ان بچیوں کی زندگیاں برباد کرتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے یہ مظلوم اور ظالم کی جنگ ہے یہاں اکثرت و اقلیت کی جنگ نہیں ہے مسلم کسٹن کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ مسلمان بھی پسر آیا ہے ان کو بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح مسائل دوچار ہے ان کے پاس بھی فریبی لوگ آ جاتے ہیں تو اگر ہم سب لوگ جتنے مظلوم ہیں اگر مل جائیں تو ہم ایسے لوگوں کا گھراؤ کر سکتے ہیں جو لوگ مذہب کو گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ ایک مزاق نہیں ہے کہ آپ جب چیچے آئے کرسچن بن جائیں جب جی میں آئے آپ مسلمن بن جائیں جب جی میں آئے آپ ہندو بن جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے خدارہ اس چیز کو دیکھیں اور اس بچی کے لئے دعا کرے کہ خدا اس کو انصاف دے اور اس ظالم نے جتنے پندرہ سولہ لاکھ روے لیے اس بچی کا تھیایا وہ اس کو واپس کرے اور کوڈ جو ہے اس کے ساتھ انصاف کرے اس کے ساتھ جو زیادتی آئی ہے اس کا ازالہ کیا جائیں شکریہ